کیا ہوا ہے اس کو یہ لگا دیں گے پہلے ایتھرمومیٹر سے بخار ہو ، ابراہیم کو بخار ہے تو پہلے آپ کو بخار咲ک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پھر نمیاز لگائیں گے یہ میل زیادہ خطرناک ہو گیا پیچھے اہمد کی پچھے لگا گا تھا کبھی کس کے پچھے لگ جاتا ہے اور کبھی میرے پچھے بھاگیا جاتا ہے اسلام علیکم توستوں امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوگی یہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے جانا پھر سے جانا تم لوگوں بھی ایک ہوتا ہے اہنا پھر آئے گا یہ دیکھئے گا پچھے لگ جاتا ہے اے بات 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ جو باس اتنا ہی ہوتا ہے نا اب زیادہ اتنا فری نہ بچوں کے پیچھے بھاگیا تو ہم ادھر او میرے پاس او میں تمہیں بتاؤں ہوں انہوں نے تو آج کل مزاق ہی ہمارے ساتھ بنا لیا ہم یہاں سے چلتے ہیں صرف ہم تین ایک دو اور میں تین ہم یہاں سے چلتے ہیں نا میل تو ہر سب کے پیچھے بھاگیا جاتا اور فیم الوینا ان کے پیچھے باقی کروالی آجیں کسی کو کچھ نہیں کہتے انہیں پتہ ہے کہ ان کا مزاق ہم تینوں کے ساتھ ہیں باقی اور کسی کے ساتھ نے اب یہ دیکھیں پیچھے زیادہ قریب نہیں ہے نا یہ دیکھیں نا آج کل حملے کر رہے ہیں اس کی مجھے سیٹنگ کرنی پڑے گی آج پہلے ایک دفعہ میں نے اس کی سیٹنگ کی تھی نا تو یہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا دو تین چار مہینے کے لیے اور آج کل یہ پھر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں بس یہ ڈرتے ہیں تو صرف اس ڈنڈے سے ان کے سامنے کوئی بھی سٹیک ہم کر دیتے ہیں یا ان سے کوئی بھی چیز اسے انچی کر دیتے ہیں ان کی گردن سے تو انہیں پتہ چل جاتے ہیں پھر یہ ڈر جاتے ہیں پھر یہ اپنے گھر کے اندر خود ہی چلے جاتے ہیں چلو ایک فیمل بھی چلی گئی نا تو یہ میل چلے جائے گا ورنہ یہ دیکھیں یہ کیسے غصہ کرنے کے لیے آتا ہے ادھر ادھر کدھر جا رہے ہو بھاگو 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 چھاپ بار شوی بکتر وہاں پر رہ گیا یار اندر یہ روزانہ اسے ہی کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہی نا یہاں پر خوش رہتے ہیں اس جگہ پر کم ہی خوش رہتے ہیں یہ الفی سے نہیں جڑے گا دیکھ لیتے ہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یہ پتھر ہے یہ کہاں الفی سے ہوگا یہ ہمیں اس کے لیے نا کوئی اور چیز ہے کل احسن بھائی نے مجھے گفت دیئے تھے دو مرگے اور ایک کا ٹوڑ گیا تھا تو یہ الفی سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے الفی سے ہوتا نہیں لگے گا ہم اسے کسی اور چیز ہے سایڈ پر رکھ دو دونوں کو ان کو بھی لگاتے ہیں اور میرے پاس ایک بہت مزی کی چیز ہے میں لاتا ہوں گھر سے آپ کو دکھاتا ہوں کیا چیز ہے یعنی کہ سیلور پلے بٹن بھی بتا دیتا ہوں یعنی کہ سیلور پلے بٹن جو تھا وہ گھر میں ایسے ہی پڑا ہوا جب سے آیا ہے تو میرا دل ہے کہ اس کو بھی ہم نہ یہاں لگا دیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بہت جل ہمارا گولڈن پلے بٹن بھی بس آپ کی سپورٹ چاہیے آ جائے گا تو وہ بھی ہم پھر یہیں پر لگائیں گے بائر بادل دیکھیں نا بارش تیز والی آ چکی ہے بلکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے اور روچ کو نا جلدی سے روچ اپنا بندہ جلدی سے ختم کرو پھر تم نے گھر کے اندر جانا ہے کیونکہ بائر تھند زیادہ ہے نا تو اسے لگ سکتی ہے دروازہ سامنے کھلا ہوئے روچ نے بس اپنا کھانا یہاں سے کھانا ہے اور سیدھا اپنے گھر کے اندر چلے جانا ہے بار تیز والی بارش شروع ہو چکی ہے اور ہم یہاں پر پھینس گئے اب یہاں سے جا بھی نہیں سکتے اور دوسرے گھر سے کوکو کی اتنی چھنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں پتہ نہیں اسے کیا ہوگیا کوکو کی اتنی زیادہ آواز ہے کہ وہاں دور سے کسی پرندے کی بھی آوازیں آتی لیکن کوکو جب ایسے بولتی ہے چلتی چلاتی ہے تو یہاں تک ہمیں اس کی آواز آتی ہے تو وہ مجھے ٹینشن اور یہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہوگا تو نکلیں بارش میں نکلتے ہیں ہے تو ٹھنڈ ہو چکی ہے کافی زیادہ لیکن 1 2 3 میرا پاؤں بھاگ کے جاتے ہیں کوکو زیادہ ضروری ہے یہ کام ٹھیک ہے مجھے دے دو اور لے ہو یہ ایسے اب ٹھیک ہے اب بارش نہیں آئے گی مچھلیوں کی مجھے ٹینشن ہی لگی رہی تھی یہ پانی افتادہ زیادہ ٹھنڈ ہو گیا تو اس پانی میں تو کنفرم ہے کہ یہ تھوڑے چی دن ہو رہے گی اس کے بعد پھر اس پانی میں تو یہ سروائیو نہیں کر پائیں گی میں سوچ رہا ہوں کہ ان ساری مچھلیوں کو یہاں سے نکالتے ہیں ایکویریم میں شفٹ کر دیتے ہیں وہاں پر مچھلیاں تھوڑی ہیں یہ بھی آ جائیں گی تو بیلنس ہو جائے گا ایکویریم بڑا ہے ہم یہاں پر پانی چین نہیں کر سکتے اگر ہم پانی چین کریں گے پھر مچھلیاں ایسے بھی مار جاتی ہیں اور ہیٹر ہم یہاں لگا نہیں سکتے تو اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ سردی اب کم نہیں ہوگی آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی بارش تھوڑی سی دیر ہوئی ہے لیکن جو ہوئی ہے ایک دم سے تیز آئی ہے تو ترپال بھی نیچے گری ہے تو اگر تو اس کو میں ادھر ساری ترپال ترپال کو نیچے گریتا ہوں فیلحال کیونکہ میں اکیل ہوں اور یہ دو بندوں کا کہاں میں اکیلے سے یہ ترپال اٹھائی نہیں جاتی کافی بھاری ترپال ایک بھی نہیں ہے دو دو ترپال ہے نیچے پائپ بھی اتنا بھاری ہے تو اس لیے تھرڑا نو ایسے بھی کوئی بات نہیں تھوڑی سی دیر تک نہ اگر بارش رک گئی ابھی بھی ہلکی لگی ہوئی ہے تو پھر ہم رامسس اٹھا دیں گے ہاں بھائی یہ نہیں ہے یہاں پر اچھے سے کھا رہا ہے مجھے لگا کہ یہاں پر کھائے پیے گا نہیں لیکن یہ تو کھائے جا رہے کھائے جا رہے ہاں جی فیش نہیں دے نہیں فیش کو کھانا دینا ہے ہم دیتے ہیں فیش کو کھانا باہر دھوپ نکل یہ تو موسم کافی فٹ ہو چکے یہ رہا فیش کا کھانا اس کو اٹھاتے ہیں بول بعد میں ملے گی پہلے یہ فیش کو کھانا دے دو اتنا زیادہ فیش کو مار رہا ہے مجھے رکھو رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں چھوڑ دو ہٹو ہاتھ ہاتھ ادھر لاؤ چلو ادھر لاؤ ہاتھ یہ اتنا سا کھانا دینا ہے ٹھیک ہے نہیں اور نہیں اتنا سا کافی ہے ہاں چلو میں اپنے ایسے اٹھاتا ہوں دے دیا کھانا جلدی کرو جلدی کرو دے دیا دیا اب جو جو کھلو کھلو یہ دیکھیں ابھی تک تو پتے بلکل ویسے ہی گرین ہے جیسے یہ کل تھے لیکن ابھی کنفرم پتہ نہیں ایک دو دن گزریں کے تب بھی پتہ چلے گا کہ ہماری کوکو نے جو کرنامہ انجام دی ہے اس کا کیا زیادہ نکلتا ہے آجو اب اس کا دل کر رہا ہے بہر آنے کے لیے آرام سے شباش ادھر ہو آو نا یہ پھر اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو اگر ہم نے اوپر جانے دیا تو کوکو کیا کرے گی پھر کل کی طرح نقصان کیا دے گی تو ہم کرتے ہیں کوکو کو یہاں سے آجو کوکو کاٹنا نہیں ہے ادھر ادھر آو نا ہاتھ پہ آجو کوکو آ نہیں رہی کوکو کے ساتھ آجو آجو ابھی ہم کوکو کو بہر لے کر جاتے ہیں احمد اور جان کے ساتھ کوکو کھلے گی سلو بھائز آپ کوکو کو بھی کھلاؤ یہ بال کوکو کی پاس لانا اس کی چون جتنی بڑی ہے یہ کٹ بھی سکتی ہے کوکو لے لو بال کو انہوں نے ڈر رہی ہے ڈر رہی ہے نہیں 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 قریب نہیں کرو یہ میرے بازوں کا حال دیکھیں ایک دو دنوں تک فل لائنیں نظر آئیں گی آپ کو میرے بازوں کے اوپر اتنے زیادہ خراب اس نے کر دیں یہ بیٹھتی بھی بازوں کے اوپر ہے چلو کوکو اب تم نیچے اترو بس اتنا ہی ہوتا نہیں سارے بازوں اس نے خراب پہلی کی ہوئے ہیں چلو کوکو نیچے اترو نیچے اترو بیٹھے گی یہ جاتی بھی نہیں ہے کسی اور کے پاس کسی کے پاس نہیں جاتی اس کا دل کرتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ ہے کوکو کافی باتیں بھی کرتی ہے لیکن ابھی تک ہماری سمجھ سے ساری باتیں بائر ہیں یہ کہتی ہے کچھ باتیں کرتی ہے چلو کوکو کوکو لے لو ابھی ابھی مجھے گھر سے کال آئی ہے کہ جو ابراہیم کی مچھلیاں تھی نے گھر میں لے گئے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھیں کسی مچھلی نے بچے دے دی ہیں ابراہیم اس طرح پہ ہے اسے لے گئے پھر تو آپ کو ساری باتیں باتائی ہوئی ہے جلدی سے جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا پتا انہوں نے سچ میں کیا پتا گھر والوں نے ایسی بولا ہو انہیں پتا نہ چلا ہو بیچ میں کوئی فیڈ بغیرہ ہو کوئی اور چیز ہو سکتی ہے یا پھر ہو سکتا ہے سچ میں بچے آگئے ہوں تو جا کر دیکھتے ہیں یا بردھی ارے سچ میں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ما شا اللہ کتنے زیادہ بچے اور یہ مچھلی مری ہوئی پڑی ہے مری ہوئی ہے زندہ یہ مری ہوئی ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی بلیک مچھلی ہے جس کے یہ بچے ہیں یار ما مجھے لگتا ہے مر گئی ہے یہ کتنے زیادہ بچے ہیں ایک دو تین چار پانچھ یہ بہت زیادہ ہیں یہ تو گننے ہی نہیں ہا رہی ہے دیکھیں ہر طرف بچے ہی بچے ہیں بھائی نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ مچھلیاں بچے دیں گی لیکن یار ایک مچھلی بیچ میں مری ہوئی ہے مجھے یہ بچوں کو کھایا تو نہیں نہیں بچوں کو چونچیں ماہ رہی ہے یہ دیکھیں فیڈ بھی بڑی ہوئی ہے یہ جو یہ پیدا ہے میں نے کہا Bloody کو بتایا ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ ہوں کہ میں انہوں نے بہت سے چھے پیدا کیا ہے ضرورہ میں اس جنب نے کردیا ہے تو آپ نے کہاں verändert sobie بچوں کو علاک Belder سوچا دیکھتا ہے ان میں بچوں کو جائی ہے یہ بڑی مچھلییں کھا جائیں گی مچھلی مفروم ہے ایک مچھلی مر پیدا ہے کہ میں جلدی سے پہلے ان بچوں کو الگ کر لوں فیلحال مجھے کوئی اور بوتل نہیں ملی یہی بوتل ملی ہے تو یہی میں بوتل میں پانی ڈال کر لے گیا چکا ہوں اب یہ نہیں پتا اتنے چھوٹے سے نیٹ سے یہ پکڑی جائیں گی اس میں سے بھی نہ نکل جائیں بہرحال اتنی زیادہ نا ڈھونڈ ڈھونڈ کی نکالنی پڑیں گی یہ دیکھیں یہ ایک بچہ آگئے لیکن اس کو میں اب کیسے رکھوں گا ایک ایک بچے کو یہاں سے پکڑنے اور یہاں پر رکھنے یہ جلد اس کے اندر جائے گی بھی نہیں میں کوئی اور بڑا سا بردن لاتا ہوں اس کے اندر بھر گئے نہ ایک دفعہ سب کو ڈال گئے نہ پھر ایک ہی دفعہ اس کے اندر ڈالوں گا اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں مچھلیوں کی زندگی کا سوال ہے بچے ان کو کھا ہی نہیں پتہ نہیں کب سے بچے آئے ہیں کتنے بچے آئے ہیں کتنے کھا چکی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے بس گھرولن جو ہی دیکھیں مجھے بتا دیا تو سب سے پہلے تو مجھے ان سارے بچوں کو ریسکیو کرنا ہے اس کے اندر اور پھر میں آپ سے نا آرام سے ملتا ہوں دوستو یہ دیکھیں سارے بچے میں نے یہاں پر شیفٹ کر دیا ایک بچہ اندر مرا ہوا پڑا ہے اور ایک ہی بچہ یہاں میں نے دیکھا ہے نیچے مرا ہوا پڑا ہے یعنی جتنے بچے تھے دو بچے مر چکے ہیں اور کچھ بچے ہو سکتے ہیں انہوں نے کھا لیاں کیونکہ میرے سامنے جب میں آیا ہوں تو یہ بڑی بلی مچھلیاں چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہی یہ ہلتی تھی تو حملہ کر رہی تھی اب میں نے اچھے طریقے سے دیکھ دی یہاں پر مجھے کوئی بچہ نظر تو نہیں آرہا اگر نظر آگر میں جلدی سے یہاں پر شیفٹ کر دوں گا یعنی مجھے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے برہین دیکھے گا وہ تو بالکل ہی نہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا مطلب کہ اس کو جب میں دکھاؤں گا کہ اس کے مچھلیاں نے بچے دے دی ہیں اور بھائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ان میں سے ایک دو بچے دینے والی ہیں اب یہ نہیں پتا کیونکہ ابھی بھی ایک دو مچھلیاں بیچ میں کافی موٹی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اور بچے بھی آجائیں ہم انتظار کریں گے لیکن جار اب مجھے یہ نہیں بتا یہ بچے کونسی فیڈ کھاتے ہیں ان کو کہاں پر رکھنا ہے کیسے پانی میں رکھنا ہے فیلحال تو میں نے یہاں پر تھوڑی سی فیڈ ڈال دی ہے اب یہ یہی پر رہیں گے فیلحال لیکن میں نے ایک اور چیز سوچ ہویا میں ان کے لیے ایک چیز مانگاؤں گا اور پھر ان کو جل یہاں سے میں کسی اور جگہ پر انشاءاللہ شفٹ کر دوں گا ہمارے چھت کے اوپر ایک اور کبوتر کا اضافہ ہو چکا ہے جو کے اوڑ کر وہاں سامنے چلا گیا دیکھیں ما شا اللہ یہ جنگلی کبوتر ہے پتہ نہیں کہاں سے ہے میں نے آج دیکھا اور ابو کہہ رہے ہیں یہاں پر دو فیمل فال دوں گا تو ان دونوں فیمل کو یہاں سے نیچے شفٹ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں اگر ہمیں دو مل کبوتر مل جاتے ہیں یہاں کے لئے تو ٹھیک ورنہا پھر ہم ان کو بھی نیچے شفٹ کر دیں گے اور یہ انڈے دے کر بیٹھنا مجھے تو لگتا کہ انڈے ہیں یہاں پر بھی دوستو انڈے آ چکے ہیں تو فیلحال ہم ان کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے کیونکہ پہلے بھی یار ان کے بچے جو انا کبھے مار دیتے ہیں تو اب اللہ کرے ایک دفعہ بچے نکل آئیں پھر انشاءالہ ان بچوں کی حفاظت میں خود کروں گا کہ وہ کو ہم فیلحال کبھے ادھر ہی ہیں گے نہیں ہے ان کے لئے میں گن بھی لائے ہوں لیکن یار وہ بھاگتے ہی نہیں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو گن سے ڈرا کے بھگاؤں خود ہی ان کا کسی دن کوشش کرتا ہوں سامنے والے بھائی ہیں ان کے گھر میں وہ درخت جہاں برون نے گونسلا بنائے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی دن گونسلا ہی توڑ دیں گے پھر یہاں سے کبھے اٹھ کے چلے جائیں گے اور ہمارے جو کبھوٹران اچھت والے یہ بھی اس کے اور ہو جائیں گے کافی دیر کے بعد میں پھر سے ان کو دیکھنے آیا ہوں تو یار یہ بلکل فیلحال تو ٹھیک ہے اور جو میں فیڈ ان کو ڈال کر گیا تھا وہ فیڈ ابھی تک انہوں نے نہیں کھائی پتہ کرنا پڑے گا ان بھائی سے کہ یہ کیا کھاتی ہیں کیا نہیں کھاتی فیلحال تو کچھ بھی نہیں پتا اور ان کو مجھے بچانا ہے اور ان کو بڑا کرنا مجھے یار کافی زیادہ خوشی اور یہ گھر بلکاک زیادہ خوش ہے پرندے جنور تو ہمارے گھر میں بچے دیتے ہی رہتی ہیں پرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہماری مچلیوں نے پتہ نہیں کونسی مچلی ہے مجھے اس مچلی پہ بھی دکھ ہو رہا ہے یہ مر چکی ہے جو اس کو بھی بہر نکالنا ہے تو خیر یہ بچے جس کے بھی ہے بہت اچھا گام کیا ہے اب اور جلدی سے بچے دو ان کو یہاں پر اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ